ہیلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید آپ سب خریے سے ہوں گے سردیاں تقریباً تقریباً آیا ہی چاہتی ہیں اور جیسے ہی سردی آتی ہے بے شمار بیماریاں اپنا سر اٹھاتی ہیں اس میں جلدی بیماریاں جو ہیں بہت اہم ہیں اس کے علاوہ پشاب یعنی مسانہ بار بار پشاب کانا بڑے لوگوں میں پشاب کانا یہ کیفیات بہت زیادہ اور عام طور پر بڑے لوگ مجھے اس میں مجھے زیادہ جو ہیں وہ رجوع فرق کرتے ہیں تو آج ہم سکین کے اوپر ایک اپیسوڈ بنانے جا رہے ہیں وہ تمام دوست جن کو سورائسز ہے سیفلس ہے سورا ہے سورا میں ہماری بہترین جو میڈیسن ہے وہ ہے سلفر تو دوستو آج ہم سلفر کے بارے بات کریں گے سلفر ایک گرم مزاج میڈیسن ہے اس کا مریض آٹھ آٹھ دن بیس بیس دن نہاتا ہی نہیں ہے گندگی میں رہنا پسند کرتا ہے زیادہ تارے یہ وہ لوگ جو سٹنڈے لاکوں میں رہتے ہیں جو کوئی بیس بیس دن نہاتے بھی نہیں ہیں دست دست دن نہیں نہاتے اس وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہی میازمیٹک پیشنٹ ہے جن کو سلفر کی ضرورت ہے دوستو سلفر ہماری جو میازم ہے اس کی سب سے بہترین میڈیسن ہے گندگ سے یہ بنتی ہے اور جسم میں جیسے ہی اپنا موسم بدلتا ہے یہ فوراں اپنی انعامات سامنے لے آتی ہے تو مریض گندگی میں یا فلسفر ٹائپ ہر وقت سوچ بچار کرنے والے لوگ اس کے زیادہ تر مریض ہوتے ہیں اس سلفر کا مریض جو ہے وہ گھرمی سے بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے سردنیاں کا موسم اس کے لیے سٹھیک رہتا ہے جیسے ہی وہ ریشنی کپڑے پہنتا ہے اس کے جسم میں خارش ہونا شروع ہو جاتی اس کے علاوہ جیسے ہی وہ رات سونے کے لیے بستر میں جاتا ہے خارش ہوتی ہے خارش کو وہ خجلاتا ہے اور میٹھی میٹھی خارش ہوتی ہے حتی کہ اوک اتنا خجلاتا ہے کہ اوک چھیلتے چھیلتے زخم پڑھ جائے دوستو اس کا مریض گندہ مندہ یعنی کہ نہانے دونے سے اس کو سخت نفرت ہوتی ہے نہانے سے اس کی عجیب بات ہے کہ دوستو تکالیف زیادہ ہو جائے حالانکہ کچھ لوگوں کو نہانے سے پانی سے اور گرمی سے آرام ملتا ہے مگر اس پیشنگ کا جو اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہو کر یہ سلفر کا مریض ہے تو وہ نہانے سے نفرت کرتا ہے اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو آٹھ آٹھ دن نہانے کے قریب نہیں جاتے چیختے چلاتے ہیں نہاتے وقت تو ایسے پیشنٹس کو آپ سلفر کے انڈر تکھیں گے سلفر ان کے لیے بہترین میڈیچن ہے ون ایپ کی ایک ڈوز لیں اور پورا پندرہ دیں جو ہے نا آپ اس کو کام کرنے دیں انشاءاللہ وہ چینج ہو جائے گا ایسے مریضوں کو جو آپ کے آس پاس ہوں اکثر سو پڑھائی لکھائی میں مصروف رہتے ہیں نہاتے نہیں ہیں اور نہانے سے اس کو نفرت ہوتی ہے یہ انبیسک چیز ہے معنی سے بھی وہ نفرت ہے اس کو تکالیف جو ہے نہانے سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے دوستو ایک اور مرید میڈیسن ہے جس کا نام ہے سورائنم پی سے شروع ہوتی ہے مگر ہم پی کونسٹنٹ رکھتے ہیں ایسے اس کو بولتے ہیں سورائنم اس کا مریض بھی سلفر کے جیسا ہی ہوتا ہے مگر اس کے دماغ میں ایک مایوسی ہوتی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کا مریض برعکس گرمی سے سردی سے زیادہ اس کو سردی زیادہ لگتی ہے وہ زیادہ کپڑے پہنے رکھتا ہے حتیٰ کہ گرمیوں میں بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کپڑے پہنے رکھیں ایسے مریض کو گرمائے سے ہی اپنا ان کی جلدی تکالیف زیادہ ہو جاتی ہیں مگر سر کو وہ کھلا رکھتا ہے ننگا رکھتا ہے تو ایسے مریض بھی گندے اور میلے کچالے ہی نظر آتے ہیں مگر آپ کو تھوڑا سا فرق نظر آئے گا سلفر سے کہ یہ جو پیشن ہے یہ سردیوں میں بھی تکلیف زیادہ محسوس کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ گرمیوں میں بھی ہے اپنے آپ کو جسم کو سر کو نہیں بلکہ جسم کو زیادہ سے زیادہ گرم رکھ سکیں تو اس کے لئے سلفر کی دوستوں کی طاقت سرائنم کی 200 سے اوپر اچھا ورک کرتی ہیں 200 یا 1 ایم یعنی ایک ہزار میڈیسن پیٹینسی جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو سرائنم کی ایک اور میں آپ کو قوالٹی بتا دوں کہ ایسا پیشن اس کے جسم سے بو بہت زیادہ آتی ہے آپ اس کے پاس کھڑے ہوں گے تو اس کے جسم کے جو اخر آیات ہیں وہ بو زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرا وہ نہانے کے بوجود اس کی سکن میلی نظر آتی ہے نہانے کے بوجود اس میں بو آتی ہے عجیب بات جو اس میڈیسن کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی سردیوں شروع ہوتی ہیں اس کی جو تکالیف ہیں وہ سر اٹھا لیتی ہیں اور گرمیوں میں اس کی تکالیف جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں یہ اس کی بہت کریکٹرسٹک علامت ہے اس کو لادمی یاد رکھیں کہ گرمیوں میں اس کی تکالیف کم ہوتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں مگر جیسے موسم بدلتا ہے سردی آتی ہے تو سکن پرابلم جو ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پوری سردیاں وہ جو ہے وہ اپنا سکن والی تکلیف سے گزرتا ہے نہانے سے تکلیف کم نہیں ہوتی دوسرا دوستو اس کا جو ہے بستر کی گرمی سے بھی اس کی تکالیف میں ازاقہ ہو جاتا ہے دوستو ایک اور میڈیسن ہے گریف فائٹرس یہ ہر قسم کی پھورے پھینسیوں اور جد بھی امراض کے لیے ایک بہت نایاب میڈیسن اس نے اپنا بہت زیادہ برک کیا ہویا ہے اس کے اوپر سکن پراپلم کے اوپر اس میں سے شہر جیسا چپ چپا مواد جو ہے وہ نکلتا ہے ایسی کیفیو تو چاہے سر کے جسم کے کسی بھی حصے میں ہو بازوں پہ کور انکور حصوں پہ تو آپ گریف فائٹرس کو بڑی طاقتوں کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو یا وان ایم سی ایم اس سے نیچے والی طاقتیں کام فائدہ دیں ایک اور میڈیسن جس کا نام ہے پیٹرولیم اس میں مریض کی جسم کی جو جلد ہے وہ سرخ اور جیسے کچھی کچھی لگتی ہے اس میں کریک آ جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں اکثر لوگوں کے سردیوں میں ہاتھوں کے سیرے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے میں میں ضرب کیے ہیں ان میں چلن ہوتی ہے اور شدید خارج ہوتی ہے ایسے پیشن کی جو تکالیف ہے وہ سردیوں میں نمودار ہو جاتی ہے گرمیوں میں تکلیف کم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے پیٹرولیم دو سو طاقت میں بہت شاندہ کام کرتی ہے سکن کی تمام مسائل جب بھی آپ میڈیسن لیں ہم سے مشورہ ضرور کریں ورساب نمبر کھلے ہوئے تو آپ کو اگر کوئی مسئلہ بنے آپ نے کمی بیشی آپ کو اسکن کی پرابلوں کی اس موسم میں زیادہ ہوتی ہے اور کس موسم میں کم ہوتی ہے آپ نے ہم سے رجوع کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بتا بھی دیا گیا ہے باقی مزید ہم آپ کو ہمارے ورساب پر رابطہ کریں دوسرا ہمیں کچھ دوستوں نے جو ہمارے بہت جیسے کہلے ہیں کہ دانشور اور کنمند اور اللہ والے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ حسر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے بچا جائے تو چمبل سرائسز اس سے جو ہے انسان شفایات ہو جاتا ہے انسان کو معاشرے ہم چونکہ اس معاشرے میں رہتے ہیں معاشرتی ہمارا محول ہے تو ہم ایک دوسرے کے متاثر بھی ہوتے ہیں کوئی بہت زیادہ ترقی کر رہا ہو تو ہم اسے متاثر تو ہوتے ہیں یہ ساتھ اثر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے کسی بھائی سے اپنے کسی رشتیہ دار سے اپنی بیوی سے بھی ہو سکتا ہے وہ بندہ کم پڑا لکھا ہو اور جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھ دار ہو یا چلاک ہو یا اس کو زیادہ وہ سمجھتا ہو کہ یہ مجھ سے زیادہ تیز ہے تو وہ اس سے قدرتی طور پر اسے حسر کرنا شروع کر دیتا ہے تو دوستو ایسا اگر آپ اس کبھی فیل سے حسر سے آپ توبہ کر لیں گے تو آپ کی سکین کی جو پرابلم ہے یا آپ خود گوھر کریئے گا کہ وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہیں اور جب آپ بالکل اسے دل صاف کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عمری مرد جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہوگا میں آپ سے ریکوشٹ کرتا ہوں آپ مرد جو ہے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں مزید بھی کرتے رہے ہیں تاکہ دوستہ بھی دوستوں کو فائدہ ہو جو سردیوں میں تکالیف میں آ جاتے ہیں سردیوں میں سکین کی پرابلم سے تکلیف اٹھاتے ہیں آپ ان کے لیے راحت کا باعث بن سکتے ہیں شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں بہت شکریہ اسلام علیکم